موسیقی جو حکومت اس وقت موری سے وجود میں آئی ہے موجودہ جو اسیمولیوں کی شکل ہے اس میں یہ حکومت نکل کر آئی ہے جس کا جرم ہوا ہے اس کا نام رکھا گیا یونیٹی گورنمنٹ یونیٹی گورنمنٹ دنیا میں جہاں پر بھی بنی ہیں وہ انتہائی ایمرجنسی کے حالات میں ہیں جنگوں کے حالات میں بنی ہیں دوسری جنگی ایسی پہلی جنگی ایسی میں دوسری جنگی ایسی میں یورپی ممالک میں یہ حکومتیں قائم ہوئی اور اس صدی میں بھی جہاں جہاں جن دن ممالک میں یہ حکومتیں قائم ہوئیں ہیں وہاں کوئی ریولوشن آیا ہے کوئی جنگ کے حالات ہوئے ہیں تو ایسی صورتحالیں بنی اور پھر اس کے بعد تمام سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھیں کوئی اپوزیشن نہیں تھی اور پھر انہوں نے قومی ایجنڈا بنایا اور اس ایجنڈے کو لے کر وہ آگے بڑھیں اپنے ملکوں کو انہوں نے مشکلات سے باہر نکالا ہمارے یہ صورتحال یہ ہے کہ ملک میں ایک یونیٹی گورنمنٹ ہے لیکن ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس وقت احتجاج کر رہی ہے وہ الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے ایک کے بعد ایک جلسہ کر رہی ہے موجودہ حکومت جو ہے وہ کہہ کر ہی آئی تھی کہ ہم الیکشن کرانے آئیں لیکن اب اس کا پلان یہ ہے کہ وہ اسیمنیوں کی مدت پوری کرائیں اور اس وقت جو معاشی چیلنج ہیں ہمارے سامنے ہمالیائی چیلنج ہیں ان کے لیے اس حکومت کے پاس سخت فیصلے کرنے کی سکت بھی نظر نہیں آ رہی ہے ہر روز پیٹرول پر اور ڈیزل پر جو ہم سبسیڈی دے رہے ہیں قومی خزانہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا لیکن دینی پڑ رہی ہے کیونکہ سیاسی طور پر یہ حکومت یہ فیصلہ کرنے سے ہچک جا رہی ہے ملک کا نقصان ہو رہا ہے قوم کا نقصان ہو رہا ہے اور اس تمام مہازارائی میں کسی کا فائدہ نہیں ہے فائدہ ہے تو کس کا اس کا اظہار عمران خان صاحب کے جلسوں میں ہو رہا ہے اور یہ جو بیانیاں وہاں ڈیولپ ہو رہا ہے یہ لوگوں کے زہروں میں راسک ہوتا چلایا رہا ہے آج عمران خان صاحب نے جلسہ کیا حضب روایت بڑا جلسہ کیا اور وہاں شیخ رشید صاحب نے یہ گفت بکو کی اس پہ فردہ جو رمائد ہو رہی تھی یہ وزیر آزم بن گیا چور ڈاکو لٹیرا کل اے ان اف نے پندرہ شہاتے پندرہ شہاتی پیش کیے کہ یہ منشیات فروش ہے آج بھی سارے چینل پہ چل رہا ہے کہ اس نے بائیس لوگوں کو قتل کیا ہے اور جن کو عمر قید ہے ان کو آپ وزیر بنا رہے ہیں یہ عمران خان کی تحریک نہیں ہے یہ پاکستان کی زندگی اور موت کی تحریک ہے ایک وعدہ کرتا ہوں لوگو اس وقت اگر آپ اسلام آباد نہیں آئے تو آپ میں یہ قومی ذمہ داری کا فقدان ہوگا نکلو بار ہمیں پتہ یہ دو ووٹوں کی اکثریت کی حکومت میں افواج پاکستان سے ایپٹ آباد میں مدالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان کو پچانا ہے تو الیکشن کروانا ہے ایپٹ آباد میں یہ جلسہ ہوا جہاں پر شیخ رشید صاحب نے آج گفتگو کی اور عمران خان صاحب کی اسٹیج سے جو بیانیاں دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے جو بھی شیخ رشید صاحب دے رہے تھے وہی چوڑ ڈاکو لٹیرا کیسز ہیں ان کے اوپر کیسے یہ اقتدار میں آگئے یہ تمام یہ ایک بیانیاں ایک بیانیاں سازش کا بیانیاں ایک بیانیاں یہ کہ ملک کو اگر ہم نے اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے تو اس کا پروگرام عمران خان کے پاس تھا اور عمران خان کو سازش تر نکال دیا گیا لیکن دوسری طرف بیانیاں تھا ووٹ کو عزت دھوکا وہ اب موجودہ حالات میں قابل استعمال نہیں ہیں اور کوئی بیانیاں نہیں ہیں دوسری طرف جو گفتگو ہو رہی ہے وہ صرف عمران خان اسپیسیفک ہے کہ عمران خان کتنا برا ہے اس کی جماعت کتنی بری ہے اس کی حکومت کتنی بری ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے موجودہ حکومت کے لیے عمران خان کی اپوزیشن کے لیے مہمانوں کا میں آپ سے تعرف کر رہا ہوں جمشید اقوال چیما صاحب میرے ساتھ موجود ہیں رہنمہ تحریک انصاف بیلسٹر دانیال چودری صاحب رہنمہ مسلم لیک نون کے سر آپ دولوں کا بہت شکریہ اور رشاد بھٹی صاحب سینئر تجزیاکار اور سینئر صاحبی رشاد بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ بیلسٹر دانیال صاحب سر آپ لوگ آئے تھے الیکشن کروانے کے لیے شروع شروع میں یہ بتایا گیا پھر یہ پلان چینج ہو گیا کہ حکومت کو لے کے چلیں گے کیا واقعی یہ فیصلہ نہیں کیا یہ فیصلہ نہیں ہے کیونکہ آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہ عساق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں اکتوبر میں الیکشن ہو جانا چاہیے ہم آئے تھے الیکشن کے لیے آپ کے کچھ لوگ کہتے ہیں الیکشن ہو جانا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نی جی ہم نے وقت پورا کرنا چاہیے یعنی جب تک چڑھ سکے گا چلا سکیں گے جتنا کھرش سکیں گے کھرش سکیں گے جہاں تھک جائیں گے وہاں الیکشن کی طرف چلے جائیں گے کیا یہ پولیسی ہے آپ لوگوں کی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں ایک چیز بڑی کلیریفائی کر دوں ہماری پولیسی کیا ہے اور پارٹی کی پولیسی کیا ہے پارٹی کی پولیسی ہے کہ جس ملک کو جس بوران میں یہ چھوڑ کے گئے جس ملک کو یہ جس طرح یہ اپنے گھٹنوں پہ آئی ایم ایف کے سامنے چھوڑ کے گئے یہاں پاکستان کی مونٹری پولیسی کا یہ حال تھا کہ افاجہ پاکستان کی تنخواہ نہیں دی جاری تھی یہاں یہ تھا کہ اداروں کی جو تنخواہیں ہیں وہ کرز لے کے دی جاری تھی یہاں یہ حال تھا کہ بیروکریٹس کو پیسے جو ہیں ان کی مہین مہینہ وار تنخواہیں یہاں بینکوں سے کرزے لے کے دے رہے تھے ہمارا صرف ایک ون سٹانس تمام اپوزیشن اپنے تمام سلوگنز بیانیوں کو ساتھ رکھ کے کٹھی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ہے اکانومی آف پاکستان جو پچھلے چار سال میں پاکستان کے ساتھ ہوا پاکستان کی ہسٹری میں نہیں دیکھا گیا جو پاکستان کے ساتھ جھوٹ بولے گئے آ چار سال تک پاکستان کی عوام پاکستان کے ادارے ان تین سو اکانومسٹ کے منتظر رہے جنہوں نے آ کے گورنر ہاؤزز میں یونیورسٹیاں بنانی تھی پرائیم سٹر ہاؤزز میں کالجز بنانے تھے جنہوں نے آٹھ ہزار ارب ٹیکس کلیکشن کر کے دینا تھا جنہوں نے اربو ڈالر جو تھے فارن ریمٹنس کی ذریعے لے کے آنا تھا بیرسٹر صاحب یہ جو آپ کی گورنمنٹ یونیٹی گورنمنٹ ہے اس یونیٹی گورنمنٹ میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سلکوں پر ہے آپ مجھے یہ بتائیں وہ تو نہیں کر سکے سر ہم سڑکوں پر ہیں تو کیا کر رہے ہیں یہ آج پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنیز جماعت نے کی جب چین کا صدر آ رہا تھا اس ملک میں یہ تب بھی سڑکوں پر تھے جب سیپیک کا کانٹریکٹ سائن ہو رہا تھا یہ تب بھی سڑکوں پر تھے جب آپ کے ملک میں گروت کی بات ہو رہی تھی تب بھی سڑکوں پر تھے اور یہ اپنے چار سال میں بھی سڑکوں پر رہے یہ انہوں نے ٹی وی میں بیٹھ کے اپوزیشن کا رول ادا کیا چار سال اور کہی کہتے رہے یہی روتے رہے کہ پرانی حکومتوں نے یہ کیا یہ اپنی حکومت میں بیٹھ کے انہوں نے ایک چیز مجھے بتا دینا یار مجھے بتائیں آٹھ ہزار عرب وہ کے دن ہیں مجھے بتائیں کہ انہوں نے جو سر وہ بہت برے تھے نا وہ بہت برے تھے سر میں نے اس کی دیفنیشن پڑھی میں نے اس کی ہیسٹری پڑھی آپ نے آئی ایم ایف کے مجھے کہیں نہیں ملا کہ ایک یونٹی گورنمنٹ ایسی بنی ہو انہوں نے اشکول اٹھا اٹھا کے اپنے ملک بیج دیا تو اب ان کے باس کیا رہے گیا کیا جواز ہے انہوں نے پاکستان کے عوام کے ساتھ صرف جھوٹ دھوکہ انکومپٹنس اس کے علاوہ کچھ نہیں رکھایا مجھے بتا دیں کہ انہوں نے کس شگر ہو گیا وہ پیٹرل ہو گیا وہ آپ ان کی جو چیز اٹھائیں گے جس چیز کو ہارٹ لگائیں گے آپ نے آج تئیس آپ کے سٹیشنز بجلی کے کارخانے باندھے وہ کس لیے جس میں تیل دلتا تھا ان کے بس تیل نہیں انہوں نے ٹائم سے خریدا جس میں جس میں الان جی جہاں پیکیور کرنی تھی وہاں الان جی پیکیور نہیں کر سکے جہاں کول دلنا تھا کول پیکیور نہیں کر سکے ان کی انکومپٹنس اس پیک پہ ہے کہ ان کو آج ایک جھوٹا نیا بیانیاں لانا پڑا اور پرانی باتوں کے لوگ بھولیں اور نئے بیانی کے اوپر نکالیں اپنے ووٹر کے لیے بھی سر اپنے ووٹر کے لیے ارشاد بھٹی صاحب سے ذرا میں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں واپس آتا ہوں آپ کے پاس ارشاد بھٹی صاحب دانیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی جواز نہیں تھا ان کے پاس کہ حکومت میں رہتے ہیں اور کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ سڑکوں پر آئیں ملک کی تباہی پھیر دی انہوں نے ابھی جو حکومت اسی انہی اسیمیلیوں کی وجہ سے جنم جس کا ہوا ہے اس کے پاس کیا جواز ہے کہ یہ اسیمیلیوں کی مدد پوری کرائے جبکہ یہ مشکل فیصلے کرنے سے کترہ رہی ہے جو پیسہ سبسیڈی کی مدد میں دیا جا رہا ہے وہ ہماری آگ کی جیب سے جا رہا ہے ابھی نہیں جا رہا تو آگے ہمیں قرض کی صورت میں عدا کرنا ہے ہماری نسلوں کو عدا کرنا ہے مسعود بھائی میں ایک دانیال اب میرا چھوٹا بھائی ہے میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں وہ انتیس پلانٹس کے ذرا نام بتائیں جو بند پڑے تھے سر دا سونی چاہ رہا تھا اور پلانٹس سر کتنے پلانٹس ہیں ملٹیپل پلانٹس بھائی ملٹیپل پلانٹس مجھے بتائیں کہ آپ آپ کے ننی پر سکینڈل کیا تھا ساتھ تک کہوں میں نے سونا تھا سر کیا ہوا تھا اس کے اوپر سر اتنے اتنے سر اتنی اتنی چیزیں ہیں کہ آپ ان کے جس چیز کو اٹھائیں گے جس چیز کو اٹھائیں گے وہ بند ہے آپ جس چیز کو آپ نے مجھے بتائیں کہ یہاں چہانڈ ڈیم تھا جس نے بجلی بنانی تھی پورا ہم نے کام کر کے دے دیا تھا کیا کیا انہوں نے چہانڈ ڈیم ہے چار سال گزر گئے مجھے آپ ان کی جس چیز کو سر جس چیز کو اٹھائیں گے آپ کو سوائے صفر کے کچھ نہیں نظر آئے گا وہ ان کی incompetence اس پیٹ میں چلی گئی ہے بچی صاحب کوپلیٹ کرنے دیں سر کہ آپ جس چیز کو ہٹھائیں گے وہ بند ہے اچھا میں نے تو میں نے تو تئیس پلانٹس کے جو ان کے نام تھے وہ پوچھے تھے وہ خیر انہوں نے کہا کہ سارا کچھ ہی بند ہو گیا ہے چلو اس سے آگے آتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ بھائی جان پولرائیزیشن اس ملک میں میرے ملک میں جو ساروں کا ملک ہے ہم جو جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے سڑکوں پر اور جتنے حکومت میں ہیں سب کا ملک ہے پولرائیزیشن خطرناک حد تک اور معیشت خطرناک حد تک اندرونی مسائل خطرناک حد تک چلے گئے ہیں بیرونی مسائل خطرناک حد تک چلے گئے ہیں اور سب سے بڑی بات جو مجھے دکھ ہو رہا ہے اور جو تکلیف ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ دو ادارے ادلیہ اور فوج وکٹمز ہیں اس سیاست میں آج میں بھی ادلیہ پر تنقید کرتا ہوں کوئی بھی ادلیہ پر تنقید کر سکتا ہے کوئی بھی فوج پر تنقید کر سکتا ہے لیکن یہی ادلیہ ہے جس نے عمران خان صاحب کو بھی انصاف دیا اور یہی ادلیہ ہے جس نے نواز شیف صاحب کو بھی انصاف دیا اور یہی ادلیہ ہے جو ہماری آخری ریلیف ہے آخری امید ہے اور یہی فوج ہے جس پہ میرا ایمان ہے کہ یہ مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے مضبوط فوج مضبوط پاکستان جس پر کل یہ گولیں برسا رہے تھے آج ادھر سے گولیں برس رہے ہیں ایک ریڈ لائن پلیز کرس کریں ایک ریڈ لائن کھینچیں اس سے آگے نہ جائیں دو ادارے آپ کے پاس جس دن یہ دو ادارے لیفٹ رائٹ ہو گئے نا اس دن پلیز اللہ میرے موں میں خاک ڈالے اس دن لیبیا اور شام اور عراق اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بھٹی صاحب وہ چھوٹا ہو جائے اور میں تو پورا یقین ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا لیکن یہ پلوریزیشن ہے یہ ایکانومی کے مسائل ہیں یہ انٹرنر مسائل ہیں اور یونیٹی گورنمنٹ ہے اور ملک کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعتیں وہ سلکوں پر ہیں لیکن اب بھائی جان آ جائیے نہیں نہیں ہم بڑی تیزی سے بہت خراب وائلس کی طرف جا رہے ہیں بھائی جان مسعود بھائی آنکھیں بند کرنے سے چیزیں چھپ نہیں سکتی ہم وائلس کی طرف جا رہے ہیں تصادم کی طرف جا رہے ہیں ہم لکڑیاں اکٹھی ہوئی ہیں ان پہ تیل پڑا ہوا ہے بس کسی کو تیلی لگانے کی ضرورت ہے اللہ بچائے اللہ بچائے یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں آپ آگے آ جائیے میرے بھائی چھوٹے بھائی نیال نے بتایا مان لیتے ہیں بہت نائل تھے بہت اور آپ کی نائلی آپ کی مبینہ کرپشن آپ کی نلائکی کی وجہ سے وہ آئے اور ان کی نائلی ان کی نلائکی کی وجہ سے آپ اللہ نے آپ کو دوبارہ موقع دیا ہے آپ مجھے بتائیے گا آپ مجھے بتائیے گا کہ عمران خان جس طرح آئے وہ تو سارے اس پر بات کرتے ہیں عمران خان جس طرح گئے ہیں یا بھیجوائے گئے ہیں اس پر کبھی کوئی بات کھل کر ہو سکتی ہے کہ کس طرح وہ بھیجوائے گئے ہیں نمبر ون نمبر ٹو وہی اسمبلی جو سیلیکٹڈ تھی جھرلو زدہ تھی جالی تھی اس سے عمران خان بنے تو سیلیکٹڈ اس سے شباشری بنے تو الیکٹڈ کیا اس کا کوئی جواز ہے کیا سندھ ہاؤس کا کوئی جواز ہے سندھ ہاؤس کا کوئی جواز ہے ان کی جمہوریت میں پی ڈی ایم کی جمہوریت میں سپیشلی بات کر رہا ہوں کیا یہ حمزہ شہباز اور مسلم لیگ پوری کی نظر میں جانگیر ترین اور علیم خان عمران خان کے ای ٹی ایم ڈاکو تھے چور تھے شوگر مافیا تھے کیا ان کے حمزہ شہباز دونوں کے گھر میں علیم گروپ جانگیر ترین گروپ چھینہ گروپ کے گھر میں پہنچے کیا اس کا کوئی جواز ہے کیا اس کا کوئی جواز ہے کہ جب جانگیر ترین صاحب کو گلے لگایا حمزہ شہباز نے کیا اس وقت جمہوریت کا وہ حسن تھا کیا اس کا کوئی جواز ہے کہ جو کچھ وزیر وزیر اعلیٰ ولد وزیر اعظم حکومت بند اس کے علاوہ کوئی بند آئل نہیں تھا کیا اس کا کوئی جواز ہے کہ وزیر اعظم پر جس دن فرد جرم آئے دونی تھی اس دن ہماری اسمبلی نے ان کو وزیر اعظم منتخب کر دیا کیا اس کا کوئی جواز ہے کہ حمزہ شہباز پر کتنے سیریس الزامات تھے ان کے علاوہ ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا کیا اس کا کوئی جواز ہے بھائی جان کے جن کے خلاف آپ نے مقدمے قائم کرنے تھے وہ آپ کے اتحادی ہو گئے کیا یہ جمہوریت ہوتی ہے آپ کی ووٹ کو عزت دو کہ پیچھے ہم بھی کھڑے ہوئے تھے کہ کمال ہے جی کمال ہے آپ کے لوٹا کریسی کو ختم کرنے کے پیچھے ہم بھی کھڑے ہوئے تھے کہ کمال ہے بھائی کمال ہے کیا اس کا کوئی جواز ہے اچھا سب سے بڑی بات میں ساروں سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون والوں سے کہ عمران خان کے منڈیٹ پر حمزہ شہباز کا وزیر اعلیٰ بننا کیا اس کا کوئی جواز ہے اچھا یہ بھی چھوڑ دیجئے ایک ہی جواب ہے ارشاد بیٹی صاحب ایک ہی جواب ہے سو مرتعہ پوچھیں گے تو آئین اجازت دیتا ہے سر میں میں اس آئین کو نہیں مانتا بھائی جان جس کے پیچھے اصول نہ ہو منطق نہ ہو اخلاقیات نہ ہو کوئی بھی ہماری زندگی انسان آئین قانون ادارہ کھڑا ہوتا ہے کس پر تین چیزوں پر اصول پر منطق پر اخلاقیات پر جب اخلاقی دیوالیہ ہو میں اس پر اصولی دیوالیہ ہو منطقی دیوالیہ ہو اقبال صاحب کے پاس بھی جانا ہے پھر واپس آتا ہوں آپ کے پاس اس پر شورٹ کومنٹ دیلوں بینسٹر صاحب کا بینسٹر صاحب اصول ہوتا ہے کوئی نظریہ ہوتا ہے قانون کی روح جو ہے وہ تو اصل میں وہ سوچ ہے نا جس کے لئے قانون استعمال ہوتا ہے اچھا ایک مسعود بھائی مجھے بتائیں بھٹی صاحب بھٹی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں میں میرے ایک جملہ اور لیتے جائیے گا ایک جملہ صرف میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ایک جملہ اور لے جائے گا یعنی صرف میں باقی چھارے بیانات کو میں ختم کرتا ہوں بلاول بھٹو صاحب نے مجھے کہا تھا مجھے بتایا تھا اور پوری قوم کو بتایا تھا کہ شباز شریف قاتل اعلیٰ ہیں مادل ٹاؤن کے ان سے ہم حساب لیں گے میٹرو کا ان سے حساب لیں گے آشیانہ کا ان سے میٹرو ملتان اس سے ہم حساب لیں گے کرپچن کا شباز شریف صاحب نے کہا تھا بلاول کو کہ بیٹا تیرا ایک کیس کھل گیا نا تو تو ساری عمر بار رہے گا تو مجھ سے کیا حساب لے گا ایک ہے بھٹو صاحب ایک ہے زیہولاک صاحب ایک نواز شریف صاحب ریکارڈ پہ ہیں کہ بھٹو نکلی شہید ہے زیہولاک اصلی شہید ہے بلاول ریکارڈ پہ ہیں کہ نواز شریف صاحب بھٹو کے اصلی بیٹے ہیں اور زیہولاک صاحب کے اصلی بیٹے ہیں اب دونوں قربے قیامت کی نشانی ہیں سر کہ وہ شباز شیف وزیراعظم ہیں بلاول ان کے وزیر ہیں مجھے بتائیے گا کہ قوم سے اتنے ہی کرتے ہیں ہمیں ہم چلو ہم تو ہیں ان کے مزارے کمی کمین ہیں اتنے ہی کرتے ہیں کہ بھئی وہ اگلی باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں اب نئے سیرے سے ہم چل رہے ہیں پھر بھی ہم مان جائیں گے اس کا کوئی جواد ہے میں اس پہ کومنٹ ڈیلوں دانیانی صاحب کا پھر جمشید صاحب کے پاس بھی آنا ہے مجھے دانیانی صاحب میں سے مجھے پتا ہے جواب کیا ہے گا جمبوریت کا حسن اور سر جمبوریت کا حسن نہیں مجھے آپ مجھے بتائیں کہ یہ سر یہ کس پرنسپل کی بات کر رہے ہیں سر مجھے بتائیں یہ کس پرنسپل کس مورل کی بات کر رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے کہو جلاو گھراو جو جماعت کے دیدی ملک کو آگ لگا دو جو ریلیجن کارڈ کی اوپر سیاست کرتی تھی جو پارلیمنٹ کی اوپر کپڑے لٹکاتی تھی جو جماعت کن کے کندوں پہ بیٹھ کے آئی جو جسٹس جماعت نے دیموکریسی کو گالی دی جس جماعت کا لیڈر ہر وقت کیا بات کرتا تھا کس کس کی شلوارے جمع ہو گئی جس جماعت کی بات کر رہے ہیں وہ آج انڈیا کے ایڈوکیٹ ہیں انڈیا کو اپنی انٹرنیشنل پبلسٹی کے لیے کوئی اور اپنا اپوزیشن کا بندہ نہیں چاہیے ان کو اپنے وزیر نہیں چاہیے یہی جماعت چاہیے جشتنا یہ چار سال سے ان کو نہیں پتا ہمارا دشمن سب سے بڑا کون رہا ہے اور ان کی اکنومک پولیسیز کو کرتے ہیں اور ہمیں کہتے تھے کہ آپ کے پاس چل کے آگیا تو وہ چل کے آگیا تو اپنے ملک کو بیچ دیا جس نے کشمیر کو بیچ دیا اس کی بولنے کے اوپر نہیں کوئی تیار ہوا چار سار ہو گئے ہیں سوائے سرینہ کے سامنے ایک گھنٹی لگائے ہوئے اس پرائیم نیسٹر نے کیا کیا ہے اور آج یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے ان کامپیٹنس کو جمشیز صاحب کا ٹائم تھا پاور پلانٹ سر آپ کس چیز کو آپ اس ملک کے آوہ بگڑا ہوا ہے آپ جس کو اٹھائیں گے مجھے بات بات بتائیں کہ پاکستان کا آج سے سب سے بڑا دشمن کون ہے جس نے اکیس پرسن بھی انفلیشن لے گیا وہ ہے جو ایکسٹرنل ڈیٹ ایک سو ساٹھ ارب روپے میں لے گیا وہ ہے جس نے بیس ملین لوگ پاورٹی لائن گرا دیئے اپنی نا اہلی اور ان کامپیٹنس کی وجہ سے آج تمام جماعتیں اپنے مفاد اپنی چیزیں اپنے پلٹیکل ان چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ کے اکٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بھائی نے جو کچھ آپ کہا کرتے تھے ایک دوسرے کو چوڑ ڈاکو جو آپ لو کہا کرتے تھے وہ ذاتی مفادات تھے اس کا ملک کے مفادات سے کوئی تعلق نہیں تھا زردالی صاحب بھی اماندار شریف اماندار آدمی تھے آپ کی نظر میں اور نواز شریف صاحب کی نظر میں آپ ان کے اپولینٹ یعنی بلاول صاحب وغیرہ اور زردالی صاحب وغیرہ بلکل شریف صاحب سترے کرپشن سے پاک لوگ تھے وہ ذاتی مفادات تھے جو بالائے تاخل دیں ملک کے لیے جمشید اقوال چیما صاحب آپ نے گفتگو سنی بینسٹر صاحب کی چار سال میں کیا کیا سرینہ کے سامنے کھڑے رہے کشمیر حوالے کر دیا امریکہ کے ایڈو کیسی کر رہے انڈیا کے ایڈو کیسی آپ لوگ کرتے رہے آپ لوگوں نے ملک کو اس حال میں پہنچا دیا کہ ایک یونٹی گورنمنٹ کو موری سے وجود میں آنا پڑا میں دو باتیں کروں گا میس میں ایک تو یہ ہے کہ بیسیک جو ایشو بنا اس وقت اس وقت ایشو بن گیا کہ جو حکومت ہے وہ لیجٹی میٹ نہیں ہے لیجٹی میٹ دو طرح سے نہیں ہے ایک تو یہ کہ آپ کہلیں کہ ان کے پاس آلموس اکثریت نہیں ہے گیارہ بارہ پارٹی ہیں ہر وقت کوئی انہوں کو ناراض ہوتا ہے دو ووٹوں کے اکثریت ہے کسی وقت بھی ان کے ووٹ پورے نہیں ہوتے دوسرا یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے حکومت بنائی تو عوام نے اسے ریجٹ کر دیا بظاہر عوام نے ریجٹ کر دیا کہ جو لوگ جنہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے حکومت وہ کوئی سکسٹی سیونٹی پرسنڈ لوگ ہیں یہ کسی بھی حکومت پہ یا کسی بھی دنیا کے عامر پہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہے کہ اگر اس کی لیجٹی میسی نہ ہو اسے عوام اسے اکسپٹ نہ کریں ریجٹ کر دیں تو وہ جو آرڈی کمزور ہو وہ اور زیادہ کمزور ہو جاتا ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں اس وقت دیکھیں دو لوگ ہیں جنہوں نے حکومت بنائی ایک کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے ایک کا نام پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو اپنی اپنی کانسی جو انسی میں اکثریت یا کنسینسس نہیں ہے میں کہہ سکتا ہوں بڑی شرح صدر سے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اندر بھی کنسینسس نہیں ہے عساق ڈار صاحب کا بیان یا مریم صاحبہ کا بیان یا شہباز شریف صاحب کی جو خاش ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے شہباز شریف اس بات سے اور کمزور ہو جاتے ہیں کمزور پہلے بھی ہیں مزید کمزور ہو جاتے ہیں پھر یہ کہ آپ کہلیں کہ یہاں پہ جو ادھر ہے ادھر دوچر لوگ اوپر اور ہیں نیچے ڈیفرنٹ صورتحال ہے وہاں بھی ایک ایشو ہے اب جب اتنی زیادہ انپپولر ہوں اتنے زیادہ آپ کہلیں ڈیوائٹ ہو وہاں پہ آپ کوئی میرٹ پہ ڈیسین نہیں کر سکتے آپ پپولر ڈیسین کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج اگر ہم دیکھیں تو آٹے کی ہی بات کر لیں ہم سبجیوں کی بات کر لیں ایک بڑی اہم بات ہے کہ دیکھیں تین چیزیں ہیں جنہوں نے انسانی زندگی میں مارڈرن زندگی میں چلتی ہیں ایک انرجی ہے دوسری فوڈ ہے اور تیسری میٹل ہے انرجی فوڈ میٹل کی اگر آپ بات نہیں کرتے تو ایکانومی کی بات نہیں چلتی ایکانومی کی بات کے بغیر کوئی بات ہوتی نہیں ہے کہ لوگوں کی ویل بیئنگ شروع یہاں سے ہوتی ہے مارڈرن آپ کہلیں جو معاشرہ ہے مارڈرن معاشرے میں ان تین کے بغیر بات نہیں ہو سکتی آج فوڈ میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ اٹھ کے کاغذ دیکھ لینا بعد میں ساڑے تین پرسند تین سالوں میں ہمارے دور میں فروڈts and vegetable مہنگے ہوئے ساڑے تین پرسند تین سالوں میں میں منسٹر ہوں فوڈ سکورٹی اس کنٹیکسٹ میں میں بات کر رہا ہوں میری بات کو ایسے کوئی فکرہ نہ سمع نہ چیسہ مینسٹر میری رسپانسبیلٹی ہے نا اس ریسپانسیبلٹی کے جب میں منسٹر تھا تو میں اس کو صاحب جو بات کر رہا ہوں تھاڑھے تین سال میں جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبل میں مہنگائی ہوئی مجھے ایک ایک کبارٹیٹی کا پتہ ہے گندم میں تقریباً پچاس پرشنڈ ہوئی اور باقی چیزوں میں ایک ایک چیز میں بتا دیتا ہوں آپ کو لے کر فروٹس اینڈ ویجیٹیبل میں تھاڑھے تین پرشنڈ مہنگائی ہوئی ایک مہینے میں چالیس پرشنڈ ہو گئی گندہ آٹے کی اگر بات کرے تو گیارہ روپے بڑھ گیا آٹا ایک مہینے میں گی ایک سو روپے بڑھ گیا دو سو روپے آپ کا گوشت بڑھ گیا آپ کا کوئی چیز اگر انرجی کی جس دن یہ حادث لگائیں گے یہ چھانویں عرب سے نیچے آئیں گے جس دن یہ آپ کہلیں میریٹ بریڈیسین کریں گے ان کو پچاس روپے ساٹھ روپے بڑھانا پڑے گا میٹل میں دیکھیں کنٹرول میں آ رہی نہیں آ رہی تین بار دس روپے یونٹ بجلی بڑھ گئی دس روپے بھی اور فردر ایک اور سن لینا حبر ذرا شہباز سپیڈ کی ایک اور بات سن لینا پچیس پرسنٹ فردر ریٹ بڑھانے جا رہی ہے یہ ایک قسم میں بڑھائیں دو میں بڑھائیں تین میں بڑھائیں پچیس پرسنٹ یہ پانچ پانچ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور پچیس پرسنٹ فردر پرائیس رائز یہ دو چیزیں ٹیبل پہ ہیں یہ ڈیسائیڈڈ ہیں اس منسٹری آپ پہلے انرجی کی انرجی کی یہ ڈیسائیڈڈ ہے ٹھیک ہے اب اس سے کہہ فری فال حکومت ایکانو میں فری فال ہو گئی کہ نہ آپ کا ڈالر کنٹرول میں آیا بارہ 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 ہم دیکھے گئے تھے آج سولہ ساڑھے سولہ پہ موو کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹکنیکلی ملک جو ہے ڈیفالٹ کر گیا کہ تین مہینے کے پیسے نہیں ہیں تین مہینے کی امپورٹ کے پیسے نہیں ہیں پھر اگر آپ دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفشٹ جو تھا ہمیں ساڑھے انیس پہ ملا ہم اس کو ایک سال چودہ روپے دیکھا ہے اگلے سال 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 پہ اگلے سال ایک شہ پہ آیا اس سال پھر بارہ تیرہ پہ جا رہا تھا اور چھے کے لگ با گئے جی ڈی پی گروس جا رہی تھی وہ دوبارہ چار پہ آگئی سو اس سے کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں پورا مومنٹم ٹوٹ گیا ایک کی بنی بنائی چیز جیسے 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 آپ بنا کے لے مومنٹم ٹوٹ گیا سر آپ نے بہت ساری بات نہیں اور یہاں پہ واپس آپ کے پاس مجھے موقع دیجئے میں 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 نہیں نہیں مجھے موقع دیجئے پلیز ایک منٹ پر بات کر لیں محسوس ہے مجھے بات کر لیں مجھے بات کر لیں اچھا اس کے بعد کوئی فگریں ہوتی ہیں جس کے بنیاد بولا جاتا ہے ہم بائیس ہزار میگا وٹ بجلی پیدا کر رہے تھے چوبیس ہزار تک بھی لے گئے جولائی میں پچیز ہزار تک جاتے تھے آج کتنی پیدا ہو رہی ہے بتاتے ذرا اچھا انیس پرسنٹ ایک سال میں تیل بڑا تیل کی کنزمشنٹ بڑی یا ٹیکسٹائل میں کیا ہوا اس کے بارے میں مجھے بیریسٹر صاحب کوئی فگر بتائیں تو ٹھیک ہے اگر یہ پڑھنا اس طرح شروع کر رہا ہے ایک بھی فگر نہ بولیں ایک کمپیرزن نہ بولیں اور اس طرح کریں مجھے بڑا افسوس ہوگا پڑا لکھا آدمی کہ بغیر کسی فگر کے جو الزام ان پر اپنے اوپر آتے ہیں وہ بول دیں کوئی فگر نہ بولیں اور سارے الزام لگا دیں ایسے ایسے فلاں وقت یہ کہا تھا فلاں وقت یہ کہا تھا یہ بڑے وقت ضائع کرنے والی بات ہے قوم کی یہ انٹلیکچولی بلو یہاں ٹھیک ہے انٹلیکچولی ڈسکشن ہے میں امید کروں گا میں امید کروں گا دانیال صاحب فیکشن فگرز کے ساتھ بھی گفتگو فرمائیں گے اور اپنی جماعت کی بھرپور ترجمانی کرتے ہیں میرے محوزز مہمانیں ارشاد بھٹی صاحب ابھی تین ہفتے ہوئے ہیں اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے اور جمشید اقبال چیمہ کے مطابق بٹا بٹھا دیا انہوں نے کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ جس کو ہم پہلے روتے تھے اس کا ذکر کر رہے ہیں جی ڈی پی گروت یہ چھ فیصد بتا رہے ہیں وہ چار پہ آگئی فوڈ انفلیشن ان کے دور میں تین اشاریہ پانچ تھی وہ پتہ نہیں کتنے پہ پہ پہنچ گئی یعنی تین ہفتے میں صدقہ ناز کر دیا اتنی خراب پر فورمیس شہباز حکومت کی پہلے سب کچھ بہت اچھا تھا تو آپ ذرا اس پر اپنا انیلسز دیجئے گا ایک مختصر سے مجھے بریک لے لیں اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں بیلکم بیک ارشاد بیٹی صاحب بریک سے پہلے جمشید اقبال چیمہ صاحب فرما رہے تھے کہ تین ہفتے جو ہوئے اس حکومت کو پچیس فیصد یا بجلی پر قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں آئل پر جو سبسیڈی دے رہے ہیں اس کا میں نے بھی پہلی ذکر کیا گروت جو تھی ان کے دور میں چھ فیصد میں جاری تھی وہ چار پر دوبارہ سے آگئی ہے سیکیورٹی فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے تو تین ہفتے میں صدقہ ناس کر دیا پہلے بہت اچھا تھا یعنی کہ پہلے جو ہم عمران خان حکومت کی دور میں بات کرتے تھے عمران خان پر جس کی ذمہ داریاں ڈالتے تھے ان کی حکومت میں ذمہ داری ڈالتے تھے اب وہ ذمہ داری جاری ہے شہباد شریف صاحب کی حکومت کے اوپر ان کی اتحادیوں کی حکومت کے اوپر ارشاد بٹی صاحب یہ وہی مثال نہیں ہے کہ جسے اڑتہ تھیر لینا اپنے اوپر وہ ایسی حرکت کر لے تو یہ کیا کیا پی ڈی ایم نے اور شہباد شریف صاحب کو کیا سوجی آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے پہلی بات تو یہ بھائی جان کہ ہم نے عمران خان صاحب کی گورنس پفامس اور مس منجمنٹ پہ کئی پروگرامز کیے اور ڈیڑھ دو سال سے اس پر بات کرتے رہے کہ عمران خان صاحب کا چینی امپورٹ چینی ایکسپورٹ گندم امپورٹ گندم ایکسپورٹ اور اور پھر اس کے بعد مہنگائی اور اس پر برزگاری اور پھر اس کے بعد غربت اور اس پر بعد وعدے دعوے نعرے اور پھر اس کے بعد جو ان کی باہمی لڑائیاں اور پھر اس کے بعد اندرونی گروہ بندیاں اور فلان 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 سارا کچھ رائٹ پیپل فر رائٹ جاب ان کا ہوم ورک نہیں تھا ان کے آئی ایم ایف سے شرمناک مہدہ وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں تھی جو کی اور یہ یہ وہ چیزیں تھی جس کی جس کی وجہ سے یہی وہ وجوہات تھی کہ پورا میڈیا جب یہ بات کر رہا تھا تو کال عمران خان صاحب نے پوچھا یہ بلکہ سوال اٹھایا کہ آج مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے تو اب وہ میڈیا کہاں ہیں اب کیوں نہیں جاتا مائیک لے کر لوگوں کے پاس کے پرانے پاکستان واپس آ گیا ہے تو مہنگائی کیوں نہیں ہوئی تو کیوں نہیں کم ہوئی تو بدقسمتی کی بات پتہ کیا ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں مانتا اب میرا اب یعنی اس ملک کی بدقسمتی دیکھئے کہ ایک طرف جب وزیراعظم صاحب جاتے ہیں سعودی عرب تو ہماری عدالتوں کے مفرور یا اشتہاری حسین نواز اور سلمان شباز صاحب شاہی محل میں نظر آتے ہیں دوسری طرف جب یہ حکومت بدلتی ہے تو جن کو عدالتیں بلا رہی ہیں سعودی صاحب وہ وہاں سے ہمیں باشن دے رہے ہوتے ہیں اخلاقیات کا اور معاشیات کا اور اب وہ ہماری معیشت درست کریں گے جن کو آئی ایم ایف نے جرمانہ کیا تھا اور مشرف حکومت بھگت چکی ہے جالی آداد و شمار پر اب یہ کیا ہے کہ یہ کیا کر رہے تھے پی ڈی ایم یہ ساری سیاست کر رہے تھے مجھے بتائیے پی ڈی ایم اقتدار میں آگئی اللہ کرے ان کو اقتدار مبارک ہو یہ کیا انہوں نے کھویا کیا کھویا یہ کہ ایک یہ انہوں نے کھو دیا کہ کوئی بھی وزیراعظم کسی بھی وزیراعظم کو مدد پوری نہیں کرنے دی جاتی یہ ساشیں ہو جاتی ہیں ان کو اٹا دیا جاتا ہے اور انہوں نے خود ایک اور وزیراعظم کو مدد پوری کرنے سے اٹایا اور آج وہ جو چھبیس پرسن مقبولیت تھی وہ فورٹی ایٹ پرسن مقبولیت پر ان سب کے لیے وہ گلے کی اڈی بنا ہوا ہے نمبر وان نمبر صاحب ووٹ کو عزت دو کا بیانیا کھو دیا وہی وہی ووٹ کو عزت دو ان کا سب سے بڑا نارا تھا اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ اگر یہ سچا ہو تو ہم ساتھ ہیں لگے میں سچا نہیں لگتا اور اس کے کیا ہوا اس کو ووٹ کو عزت دو کا کیا نکلا کہ چھینہ گروپ علیم گروپ ترین گروپ سندھ ہوس یعنی چھانگا مانگا ٹو ہو گیا اور اس کے بعد اور حالانکہ ہمیں اس نے نہیں سمجھ جانا چاہیے تھے جب مریم نواز صاحبہ نے یوسف رضا گلانی کی صندوقچی سے زیادہ ووٹ نکلے ان کی اپوزیشن سے تنہوں نے ہیرو آف دا ڈیک آتا اور میری ٹکٹیں چل گئیں تو وہ اس دن سے لیکن ووٹ کا عزت دو ختم ہو گیا سیولین سپر میسی سپر میسی انہوں نے یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی اور ادارہ سیاست میں نہ آئے اپنے اپنے کام کرے سیاست ہمیں کرنے دی جائے انہوں نے بلایا اسی انہی اداروں کو اور سیاست میں کہا کہ ہمیں کریکٹر سارٹیفیکیٹ دو اس کے پنجاب میں پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا حلف لیا وفاق سے آ کر سپیکر نے عدالت کے کہنے پر پارلیمنٹ کے سپر میسی ہاں نہیں اب پتہ کیا چال رہے ہیں سوشل میڈیا پہ وزیر اعظم اس سپریم کوٹ وزیر اعلیٰ ہائی کوٹ یہ ہے پارلیمنٹ کا تقدس اور مقدس یہ خود آپ نے ہمیں کہتے ہیں کہ سپریم کا کرو بھئی کیسے سپریم کر پہلے آپ سپریم مانو اچھا کوئی ایک کیا ثابت ہوا کوئی نظریہ نہیں کوئی اصول نہیں کوئی منطق نہیں کوئی اخلاقیات نہیں سب کچھ اقتدار ہے اے ٹو زی کسی کی میں نہیں بات کر رہا کہ کسی کو میں سائیڈ پہ کر رہا ہوں کسی کو نہیں میں پوری سیاست کی بات کر رہا ہوں سب کچھ اقتدار کے لیے وہ آپ کو بتایا تھا قربے قیامت کی نشانی شباشی وزیر اعظم بلاول ان کی کابینہ ممبر پیر پگاڑا صاحب کی وہ اور یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے ان کا بلاول پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ایک دن مسلم لیگی بنے گا یہ اچھا اور اس کے بعد آ جائیے کہ کیا ثابت ہوا کہ جب مخالف کی الیکشن جیتے گا تو اسمبلی جالی ہوگی جھرلو زدہ ہوگی جب ہم خود آئیں گے اسی اسمبلی سے تو وصلی ہو جائے گی اور ثابت اور وہ سیلیکٹڈ ہوگا ہم الیکٹڈ ہوگے کیا ثابت ہوا کہ ہمارے ہاں قانون اندھا ہوتا ہے دنگ کی ٹریڈنگ اس میں جائز ہو گئی جس دن آپ پہ ایک اخلاقیات اخلاقیات یہ ہوتی ہے کہ آپ پہ آپ کہیں کہ شہباز شیف صاحب بڑے ہو جاتے حمزہ شہباز بڑے ہو جاتے جس دن وہ کہتے کہ دانیال اگر ممبر پنجاب اسمبلی ہے تو اس کو وزیر اللہ بناو ہم نہیں ہم پہلے کیسز بھگتیں گے پھر اس کے بعد آئیں گے اور عوام کے پاس آئیں گے چلانی تو انہوں نہیں تھی نا شہباز شیف کسی اور مسلم لیگی کو دیتے نہیں ثابت کیا ہو گیا کہ فوج عدلیہ الیکشن کمیشن نیب ایف آئیے ہمارے حق میں ہو تو اچھے ہیں اور اگر حق پا رہو مگر ہمارے مخالف ہوں تو بری ہیں ثابت یہ ہو گیا کہ ہمارے کسی سیاستدان کی سوچ جمہوری نہیں یہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سیولین ڈکٹیٹر والا ہے اور یہ یہ جمہوریت پسند نہ ان کی پارٹیوں میں جمہوریت ہے نہ ان کے فیصلوں میں جمہوریت ہے نہ ان کی باتوں میں جمہوریت ہے ثابت کیا ہو گیا کہ ہمارے سیاستدانوں کی اپنی نظر میں پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے ثابت یہ ہو گیا کہ اپنا ڈاکہ حلال ہے اگلے کی چوری حرام ہے اور آخری بات ثابت کیا ہو گیا کہ ہمارا ملک معاشرے کو اقلیت کو نکال کر ہم اخلاقی طور پر سارے دیوالیا ہو چکے ہیں اب بات یعنی یہ سیاست کر رہے تھے پی ڈی ایم والے کے مہنگائی بڑھ گئی فلانہ ہو گیا فلانہ ہو گیا اب وہی ہو گیا آج مجھے بتائیں پچاس روپے فی کلو مرگی جو وہ بڑھ گئی ہے میں اب کیا کروں میں سبسٹی انہوں نے یوٹلٹی سٹور سے انیس میں سے چودہ چیزوں پر سبسٹی ختم کر گئی ہے اب ڈال مارچ صرف دس روپے فی کلو بڑھ گئی ہے وہ سبسٹی رمضان پیکش تھے نا بھٹی صاحب عمران خان کا دیا ہوا پیکش تھا وہ ختم ہو گیا اب اب ملکی جو ہے وہ چھے سو روپے کلو ہے دوڑ ڈیرڑ سو روپے کلو مل رہا ہے دہی دو سو روپے کلو مل رہا ہے پیاس دو سو روپے کلو مل رہا ہے اچھا اچھا مزے کی بات یعنی گھوش روح اضافہ ہے میں مزے کی بات دانیل صاحب کو لے لوں بہت ساری باتیں جمع ہو گئی ہیں اچھا ایک دو باتیں صرف اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 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 مہنگائی جو ہے پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے پوری دنیا میں یہ حال ہے ہماری جو معیشت کا حال ہے آج جیسے اب نے شروع میں کہا کہ ہمیں اب قیمتیں بڑھانا پڑیں گی مشکل فیصلے لینا پڑیں گے سخت فیصلے لینا پڑیں گے عوام کو اعتماد میں لینا پڑیں گے لیکن غریب عوام کے پاس پتا ہے کیا ہوتا ہے مسعود بھائی ایک ہی چیز ہوتی وہ اعتبار وہ کسی پر بھی نہیں رہا تو اب مشک مطلب یہ ہے کہ سب سیاست ہو رہی ہے اور ملک سیاست کی نظر ہو رہا ہے آگے بڑھو یار خدا کے لیے بڑی صاحب ہم لوگ تو پہلے دن سے درپاس کر رہے ہیں ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہ خدارہ پبلک کے پاس جائیں الیکشن کرائیں فریش منڈیٹ لیں آئیں مشکل فیصلے کریں ملک کو بہران سے نکالیں آپ اس کی اس لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا ملک کا نقصان ہے غریب کا نقصان ہے دانیل صاحب آپ نے گفتگو سنی یعنی آپ نے ہر طرح کا ارزام اپنے سر لے لیا آہ کیسز آپ کے تھے اب آپ وہ اس میں سے نکل بھی جائیں کوئی قبول نہیں کرے گا چاہے آپ جائز اس میں سے نکل جائیں آپ اپنے یعنی خود آپ اوپر بیٹھ ہوں گے نیچے آپ کیسز چل رہوں گے کوئی نہیں مانے گا کہ انصاف ہوا ہے چاہے آپ بالکل بے قصور ہو اس کے اندر کوئی نہیں ماننے والا جتنی ناہلی ہم نے جتنی بیٹ گورننر سے پروگرامز کرتے رہے ایک ایک لوگوں کے اندر ایک شعور تھا کہ یہ حکومت ڈلیور نہیں کر رہی وہ سب آپ نے اپنے ذمہ لے لیا آپ نے اپنے سیاسی نظریات کو دعوں پر لگا دیا اپنا سب سے بڑا بیانیاں ووٹ کو عزت دو اس کو آپ نے قربان کر دیا اتنی بڑی قربانی کس کے لیے دی یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کی گورنمنٹ چلنی کتنے دنیں آپ کے اتحادی آپ سے نہیں مانتی سر پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہاں پاکستان مسلم لیگ نون واحد وہ جماعت ہے جس نے ہر نتیجے میں نو دس میں سے نو یا دس میں سے دس نمبر لی ہے ہم نے پنجاب میں ڈیلیور کیا ہے ہم نے پنجاب کو اس سٹیٹ پہ لے گئے کہ جہاں اور کوئی صوبہ نہیں جا سکا ہم نے اگریکلچر میں گروہ کیا ہم نے انڈسٹری کو گروہ کیا سمال سکیل منیفیکچرنگ میں گروہ تھائی سر ہم وہ جماعت ہیں جو دس میں سے نو پروف نمبر لیتے رہے ہیں اگر ہم برے بھی ہونا تو ہم آٹھ ساڑے آٹھ بنیں گے چار یا دو نہیں ہیں آپ کنٹیلو کیجئے گا کل شہباز شریف صاحب کی تسلیم کیا کہ پنجاب کی ترقی پورے ملک کی ترقی نہیں ہے پنجاب کا آپ کریڈٹ لے رہے ہیں کل ہم نے تسلیم کیا کہ پنجاب کی ترقی پورے ملک کی ترقی نہیں ہے سر میں آپ کو اپنی پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں پرفارمنس کی اب آپ اور صوبہ سے موزنہ کرنا دوسرا یہ بھی میرے بھائی نے بات کی کہ اوہو مہنگائی نہیں ہو رہی تھی یہ نہیں ہو رہی تھی سر یہ لاؤنجوں میں ڈرائنگ روموں میں اور ایسیو میں بیٹھ کے سیاست کرنے والے لوگ ہیں ان کو کیا پتا پولٹیکس کا ان کو کیا پتا ان کو گلی محلے کی قیمت کا ان سے پوچھو عمران خان کہہ دا تھا کہ مجھے آٹھے کا بھاؤ کیا میرا کیا میں آٹھے کا بھاؤ یا سیٹ کرنے آیا ہوں یہاں میں آٹھا اور چینی کا بھاؤ سیٹ کرنے آیا ہوں سر آپ دیکھیں ورلڈ ڈیٹا بینک اور جی کی ویب سائٹ کھولیں آپ کنزیومر پرائس انڈیکس کی کھولیں آپ کی فوڈ انفلیشن 21 پر گئی تھی آپ کے 20 ملین لوگ پاورٹی لائن سے بلو دا پاورٹی لائن یہ کونسی گروتھ کی بات کر رہے ہیں آپ کی لارڈ سکیل منیفیکچرنگ نیگٹیو میں رہی ہے پہلے سال منش منس 3.6 اور پھر 10.2 آپ نے لوگوں کو نوکریاں دینے کی بات کی تھی لیکن آپ کی پالیسی سے صرف پندرہ پرسنٹ انیمپلائیمنٹ ریٹس بڑھ گیا پندرہ پرسنٹ سے بڑھ گیا اور اس سے پانچ ملین لوگ بیروزگار ہو گئے یہ انہوں نے وعدے کیے تھے بٹی سب کو ڈیموکرسی کی بات کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ کیا ہمیں نہیں پتا تھا یہ کانٹو کا سیج ہے ہم نے کانٹو کا سیج اس لیے لیا کیونکہ اس ملک کو ضرورت تھی بھائی اس ملک کو اگر ہمیں آٹھ مینے بعد الیکشن تھے سال بعد الیکشن تھے یہ حکومت لنگڑی لولی جس سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا ہم نے اس لیے کہ پاکستان اس پوائنٹ پہ آ گیا تھا پوائنٹ آف نو ریٹرن سر پوائنٹ آف نو ریٹرن آپ کے میڈیا ہاؤزز اپنے لوگوں کی تنخائیں دینے کے لیے کاثر ہو گئے تھے یہ کیمرامینز جو آپ کے سامنے کھڑے ان سے پوچھیں آٹھ مینے پہلے ابھی چار دن میں یا بیس دن میں کیا ٹھیک ہوگا ان کو تنخائیں نہیں مل رہی تھی آپ کے گورنمنٹ کے اداروں میں مدار لینے کے تنخائیں دینے جائے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آٹھا جو ہم آٹھا سر آٹھا جو نو سو روپے کا کروڑا تھا بارہ سو پچاس تیرہ سو روپے کا ہو گیا چینی جو پچاس روپے کیجی تھی وہ ایک سو بیس روپے ہوگی میرا سوال لے لیجئے گا پلیز میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے کہا کہ آپ ان مشکل حالات میں پوائنٹ آف نو ریٹن پر ملک آئی گیا تھا اس کو نکالنے کے لیے آگئے میں سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ ایک ایسی صورت میں جہاں پر قومی اسیملی میں ایک سو ساٹھ کے قریب استیفے پڑے ہو پنجاب اسیملی آپ کی پوری طرح سے فال نہ ہو ابھی تک کیبنٹ بنی ہوئی نہ ہو ملک میں سیاسی حجان ہو بہران ہو یہ یونٹی گورنمنٹ کیسے پرفارم کرے گی آپ ہر روز پیٹرول پر اور ڈیزل پر یہ سبسیڈی دے رہے ہیں خزانے میں وہ سکت موجود نہیں ہے غریب آدمی کو ریلیف مل نہیں رہا کیسے بہتر کریں گے سر آپ ان حالات میں اس کا کیا جواب ہے سر تمام اپوزیشنیں کٹھی ہے ایک پوائنٹ پر کٹھتی ہے تمام اپوزیشن تمام اکانومیس تمام اپوزیشن ہم انشاءاللہ چار دن میں بیس دن میں امیشت سیدھا نہیں ہوتی آپ کی اپوزیشن کو ہم سیدھی لائن میں ڈالیں گے ہم پاکستان سے سر بات سنیں ایک پرسیپشن ہوتا ہے سر ایک پرسیپشن ہوتا ہے وہ پرسیپشن یہ ہے جس دن شباشتیف نے بہت اٹھایا سر میرا سوال یہ ہے سر جس دن شباشتیف نے بہت اٹھایا دس رپے ڈالر نیچے آ گیا آپ کی سٹاک مارکٹ بارہ ہزار پوائنٹ اوپر چلی گی سر پرسیپشن دنیا آپ کے پیچھے چلے گی دنیا آپ کے ساتھ چلے گی یہ وہی پاکستان ہے جو سنس نائنٹین فورٹی سیون انڈر ڈیویلپ نیشن تھا ہماری پولیسیز نے اس کو ڈیویلپنگ نیشن کا سٹیٹس ملا پہلی دفعہ سر سنس نائنٹین فورٹی سیون پہلی دفعہ ڈیویلپنگ نیشن کا سٹیٹس ملا وہ کس کی ہلو مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں میں جلدی سے جمشید اپال چریمہ صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ آخر کیسے ممکن ہوگا کہ عمران خان کو مائنس کر کے ان کے سپورٹرز کو مائنس کر کے ان کے نام رکھ کر ان کو یہ کہہ کر کہ باہر نکلے تو ان کو ماریں گے پیٹیں گے یہ سب کچھ کر کے آپ ملک کے ایجنڈے کو بڑھا سکتے ہیں اور ملک کی معیشت کو بہتر بڑھا سکتے ہیں کیسے سر ہم نے نہ مارنے کی جلاو کی نہ گھراو کی پہلے سیاست کی نہ آج کی ہم ایک اور ان کے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ انہوں نے انہوں نے اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی غداری کی ہے انہوں نے یہ جھوٹے لیٹر گھومائے ہیں آپ کے پاپ کے ملک کی ریلیشنشپس کو سوروینٹی انہوں نے ایت سٹیک کی ہے جمشید اپال چیمہ صاحب جو پنجاب میں کیا اگر یہ پاکستان کے ساتھ بات یہ کہ آپ کو قبول نہیں کیا جائے گا آپ کی عوام کو بھی یہ بتایا جائے گا کہ آپ لوگ سب سے بڑے غدار ہیں اور اس طرح سے آپوزیشن پی ڈی ایم کی حکومت جو ہی ہمارکس ہر کرے گی غدار کا یا آپ کہلے غیر ملکی لوگوں کی غلامی کا یا اپنی حرجہ پالیسی کو سیکریفائس کرنے کا وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے وہ تو میں سمیت ہوں مزید اس پر کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو جلسوں میں پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے کتنے آتے ہیں ہمارے کتنے آتے ہیں ان کی پاپولیٹی کہاں گئی ہماری کہاں ہیں بیسک جو بات ہے میں سمیت ہوں مجھے زیادہ یہاں پہ ایشو ہو رہا ہے جھوٹ سے دیکھیں بہت بتے آپ کو پتہ نہیں ہوتا یا آپ جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اس وقت چھے اشاریہ ایک پرسنٹ بے روزگاری تھی پیپلز پارٹی کے دور میں پانچ اشاریہ آٹھ پرسنٹ جب اٹھارہ میں ہمیں گومت ملی اس دن تھی آج یہاں پہ بے روزگاری ہے چار اشاریہ تین پرسنٹ یہ اکنامک سرویہ پاکستان کی رپورٹ ہے ٹھیک ہے مسلم لیگ نون کے دور میں جو نوکریاں دی گئی یہ گیارہ لاکھ سالانہ دی گئی پیپلز پارٹی کے دور میں ساڑھے تیرہ لاکھ سالانہ نوکری دی گئی ہمارے دور میں ساڑھے اٹھارہ لاکھ سالانہ نوکری دی گئی یہ بھی اکنامک سرویہ پاکستان کی رپورٹ ہے تیسری بات ہو گئی کہ غربت انہوں نے دو کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے پاکستان میں جو ایکسٹریم پاورٹی ہے وہ چار پرسنٹ سے نیچے ہے وہ تین اشاریہ آٹھ سے سات پرسنٹ ہے یہ ملک پہلی بار جو پانچ جن ملکوں میں زیادہ غریب تھے ان پانچ ملکوں میں سے یہ نکلا ہے ہمارے دور میں میڈل کلاس بڑی ہے یہ بالکل عجیب سی بات ہے کہ آپ کوئی فکر نہ بولیں اور سارے نیگٹیو فکریں بول دیں یہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی غیر جمعہ دارنا کہتا ہے یہ کہ آپ نے جتنے دیکھیں پڑے پڑے دیکھیں آپ اس لیے نہیں کہ آپ نے رٹا لگایا ہوگا ہے آپ سارے لفظ نیگٹیو کٹھے کر کے کہیں آکے الٹی کر دیں ان کی ابکائی کر دیں کہیں آکے ومٹیں کر دیں یہ نہیں ہوتا بیسیکل یہ ہے کہ یہاں ہم میں میں جمشی صاحب ارز کرنا ہی چاہتا ہوں کہ آپ جو فگرز دیتے ہیں آپ سے پہلے ہمیں عساق ڈار صاحبی فگرز دیا کر سکتے ہیں پھر آپ بھی فگرز دیا کرتے تھے اصل میں نظر آتا ہے کہ عوام کی حالت کیسی ہے نہ آپ کے نمبر پر کسی کو بھروسہ رہتا ہے نہ پہلے کی حکمتوں کے نمبر پر کسی کو بھروسہ رہتا ہے آپ کے دور میں ہم گئے ہیں اب تک کیمرو مائک لے کر ہم نے لوگوں سے بات کی ہے اور وہ لوگوں کے جو جذبات خیال آتے ہیں وہ آپ نے بھی سنی مسوسہ میری بات سن لیں فگر اگر خدا نہاستہ خدا نہاستہ سما خدا نہاستہ اگر کوئی کرپٹ آدمی نہیں ہے فگر غلط نہیں بولتا اگر کوئی فگر غلط نہیں لکھتا اگر کوئی فگر ڈیولپ نہیں کرتا غلط تو سارا کچھ فگر ہی ہیں سارا کچھ کوئی چیز ناپنے کا کوئی چیز کوالفکیشن کا کسی چیز کو میئر کرنے کا کنکلوڈ کرنے کا طریقہ ہی فگر ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے باقی ساری پنجابی میں اگر بولوں تو باقی ساری بکواس ہیں باقی کوئی مطلب ہی نہیں ہے اگر آپ نے فگر غلط نہیں بولے اگر آپ نے فگر غلط نہیں لکھے اگر آپ فگروں میں بے ایمان نہیں ہیں تو پھر دنیا میں سارا کوئی فگر ہے ناپنا آپ نے فگر سے ہے لہٰذا ایک بریک مجھے لینا ہے ایک بریک کی طرف جانا ہے بھٹی صاحب عوام اتنے عرصے تک جو روتی رہی چلاتی رہی بلے بلاتی رہی فگرز اصل میں بس انہی فگرز پر فروسہ کریں چاہے وہ عساق ڈار صاحب کیوں چاہے وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کیوں ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں پروگرام میں خوش آمدیکھ وقت میرے پاس بلکل ختم ہو گیا جمشن دقبل چیما صاحب آپ کا بہت شکریہ بریسٹر دانیال چودری صاحب آپ کا بہت شکریہ عرشاد بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ عمران خان صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ بیس لاکھ لوگ وہ اسلام آباد لے کر جائیں گے اور جو بیانات ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ اچھے نہیں ہیں بہتر یہی ہے کہ الیکشن کی طرف جائیں فریش منڈیٹ لیں اور ملک کو آگے بڑھانے کی بات کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ